اب کچھ خبریں اسرائیل اور حماس مہاید سے اسرائیلی سینہ نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں لیبنان میں ہجباللہ کے ٹھکانوں پر بھی تابر توڑ بمباری کی اس بمباری میں ہجباللہ کے چھے سدسیوں کی موت ہو گئی ہے اس بیچ مصر کی رازدانی کاہرہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ روکنے کے لیے شانتی سمیلن کا ایوجن ہوا حالانکہ اس قوایت کا کوئی اثر ہوتا نہیں دکھرا گازہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے بعد اب اسرائیل کی سینہ لیبنان میں ہجباللہ کے ٹھکانوں پر بھی حملے بول رہی ہے تباہی کی تصویریں بتا رہی ہیں کہ اسرائیل کے حملے کتنے خطرناک ہیں دراصل اسرائیل اور حماس کے بیچ چھڑی جنگ میں ہجباللہ بند بلائے مہمان کی طرح گھوٹ پڑا جس کا خامیازہ اسے اسرائیل کے کاؤنٹر اٹیک کے روپ میں جھیل نہ پڑا اسرائیلی سینہ کے مطابق اتری اسرائیل کی طرف داگی گئی مسائلوں کے جواب میں آئی ڈی ایف نے لیبنانی سیما کے پاس دو آتنگبادی ٹھکانوں پر حملہ کیا دفشنی لیبنان میں اسرائیلی سینہ کے اس حملے میں ایک دن میں ہجباللہ کے چھے سدسی مارے گئے حال کے ورشوں میں ایک ہی دن میں ہجباللہ لڑاکوں کے مارے جانے کی یہ سب سے بڑی سنخیہ ہے خود ہجباللہ نے اپنے چھے سدسیوں کے مارے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی فوٹو بھی جاری کی ہے ہجباللہ کے چھے ٹھکانوں پر بمباری اور اس کے چھے سدسیوں کو ڈھیڑ کرنے کے بعد اسرائیل نے کہا ہے کہ ہجباللہ کو اپنی گلتی کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے لیبنان کے علاوہ گازہ کے دکشنی شہر خان یونیس پر بھی اسرائیلی سینہ نے بھاری بمباری کی اسرائیلی سینہ کیا شٹرائک میں سنیوکت راشت کے ایک سکول کے پاس کئی آواسی ایمارتوں کو بھی نقصان پہنچا اس حملے میں ساتھ لوگوں کے مارے جانے اور چالیس کے خائل ہونے کی خبر ہے اسرائیل کے گازہ پٹی اور لیبنان میں تابرتوڑ حملوں سے لگتا نہیں کہ وہ حماس کے پوری طرح سے صفایہ ہونے سے پہلے رکے گا حالانکہ جنگ ختم کرنے کے لیے بھی کوششیں شروع ہو گئی ہیں انہی کوششوں کے تہت مصر کے کائیرو میں شانتی سمیلن کا آیوجن ہوا جس میں کئی دیشوں کے نیتا شامل ہوئے اس سمیلن میں اٹلی کی پی ایم جورجیا ملونی بھی شامل ہوئی انہوں نے اپیل کی کہ یودھ روکنے کے لیے ہر سمبھاو قدم اٹھانے چاہیے حالانکہ اسی آیوجن میں فلسطین کے راشتپتی نے جو کہا اسے سن کر نہیں لگا کہ جنگ جلد ختم ہونے والی ہے اس بیچ اسرائیل نے اپنے ناغریکوں کو ایڈوائزری جاری کر مصر اور جورڈن چھوڑنے کی صلاح دی ہے ساتھ ہی مسلم دیشوں کی یاترہ نہ کرنے کو بھی کہا ہے بلو ریپورٹ زی میڈیا حماس کے خلاف چھڑی جنگ کو اسرائیل اب نرنائک دور میں پہنچانے کی کوشش میں جڑ گیا ہے اسرائیل میں زمینی حملے کی تیاری تیز کرتے ہوئے حماس کو چیتابنی دی ہے کہ وہ جلد ہی گازہ میں داخل ہوگا اور آتنکیوں کا خاتمہ کر دے گا گازہ پٹی میں گھز کر حماس کا صفایہ کرنے کے لیے اسرائیل نے فل پروف پلان تیار کیا ہے اجرائیلی ویوسینا لگاتار حماس کے ٹھکانوں پر بم برسا رہی ہے گازہ پٹی کی امارتوں کے بیچ سے اٹھتا دھوئے کیا گھبار ہر بیدھے پل کے ساتھ اور تیز ہوتا جا رہا ہے گازہ پر لگاتار ایرش ٹیک کے ساتھ اسرائیلی سینا زمینی کاروائی کرنے کی بھی تیاری کر رہی ہے حماس کو سبق سکھانے کے لیے اسرائیل کے سینک لگاتار ٹریننگ لے رہے ہیں دراصل اسرائیلی سینا گازہ پٹی میں گھس کر حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی تیاری اور پلاننگ میں جھٹی ہے اسرائیلی ڈیفرینس فورس کے پرمک نے مانا کہ گازہ پٹی میں گھسنے پر حماس کی طرف سے کڑی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے سینک حماس کو قرارات جواب دینے کیلئے پوری طرح سے تیار ہے دراصل اسرائیل نے حماس کا جڑ سے صفائے کرنے کے لیے پول پروف پلان بنا لیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے زمینی حملے کی تیاری پوری کر لی ہے حالانکہ گازہ میں استحفت کیے جانے والے نیو سیکیورٹی کا خاکہ کیا ہوگا اس پر کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ اسرائیل حماس پر سب سے بڑا وار کرنے کی تیاری میں ہے اس کے لیے رننی ایتی تیہ ہو چکی ہے اس بیچ اسرائیلی ائر فورس کے گازہ پٹی میں حملے لگاتار جاری ہیں حماس کو شہ دے رہے لیبنان کی اور بھی اسرائیل نے چوکسی بڑھا دی ہے اسرائیل نے لیبنان میں ہجماللہ کے ٹھکانوں پر بھی بمباری کی ہے جس کا ویڈیو خود آئی ڈی ایف نے جاری کیا ہے اسرائیلی سینہ نے یہ بھی قسم کھائی ہے کہ حماس کے چنگل میں فسے اپنے تیس معصوموں کو بھی واپس لانے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا اور اسرائیلی آرمی کی تیاری بھی گازہ میں خوش کر حماس کے آتنکوادیوں کو جہنم میں پہنچانے کی ہے انتظار ہے تو بس نیتنیاہو کی ہری جھنڈی ملنے گا گازہ بارڈر سے وشال پانڈے کے ساتھ بیرو رپورٹ زی میڈیا گازہ پٹی میں حماس کے آتنکیوں نے پہلی بار دریا دلی دکھائی ہے حماس اچانک ماناوتہ کی بات کر رہا ہے اور امریکہ کے دو ناغریکوں کو بھی اپنے چنگل سے رہا کر اس کا ثبوت دے رہا ہے دراصل یہ سب حماس کی گھبرہات کا نتیجہ ہے جو امریکہ کے راشتپتی بائیڈن کی للکار کے بعد نظر آ رہا ہے موسیقی اسرائیل میں بائیڈن کی اسی چیتانی کے بعد حماس کے آکا خوف زدہ ہیں امریکہ کے پلان میں حماس بری طرح پھنس چکا ہے اسرائیل کو طاقت دے کر امریکہ نے ایسا چکمہ دیا کہ حماس درندگی سے دریا دلی دکھانے لگا اور اس کے بعد آئی یہ تصویریں اس کی تصدیق کر رہی ہیں یہ سکے تھے اسرائیل کے ساتھ لڑائی میں حماس سے ہوئی بڑی غلطی یہ سندیشیں بیک فوٹ پر آئے حماس کے آتنکیوں میں ڈر کے یہ تصویریں ہیں حماس کا امریکہ کے آگے سرندر کرنے کی حماس نے ساتھ اکٹوبر کے بندکوں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے اسرائیل سے ید کے پندوے دن حماس نے پہلی بات دو امریکی ناغرکوں کو رہا کیا اور انسٹھ برشے جڈیت رینن اور ان کی بیٹی دھتالی رینن کی رہائی کا ویڈیو شیئر کیا آئیڈیو کے پروکتہ ویر ایڈמیرر جینیل ہگاری نے بھی پشتی کر دیا ہے جڈیت رینن اور ان کی بیٹی ناؤלی کو حماس نے ریحہ کر دیا ہے وہ اسرائیلی سینیکו کے پاس سرکشت ہیں ریحہ کی گئی ماں بیٹی شکاغو کی رہنے والی ہیں وہ ایک رشتہ دار کا پچھا سیما جندن اور یہودی چھٹیا منانے کے لیے اسرائیل آئی تھی لیکن حماس نے انہیں اسرائیل گاجہ سیما کے پاس ناحل، اول، بکوت سے بندگ بنا لیا تھا امریکی راشتفتی جو بائیڈن نے اپنے دو ناغرکوں کے ریحہ پر خوشی جتائی ہے انہوں نے فون پر بھی بات کی حماس نے امریکیوں کے ریحہ کو مانوی آدھار کا نام دیا ہے اس کے ساتھ ہی حماس نے حالات اس تھی رہے تو اور بھی بندگوں کو چھوڑنے کا سنکیت دیا ہے حماس کی یہ دریہ دلی اچانک نہیں آئی ہے بلکہ اسرائیل کو امریکہ سے مل رہے فل سپورٹ کے آگے حماس دباہ میں ہے لیکن اسرائیل پر اس کے حملے ویسے ہی برقرار ہیں دراصل امریکہ سے پنگا لے کر وہ اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا لیکن چانکارے کے مطابق حماس کے قبضے میں اب بھی دو سو سے دھائی سو کے قریب بندگ ہیں جنہیں مول بھاو کر وہ اسرائیل پر دباہ ڈالنے کی کوشش کرے گا ویسٹ بینک سے وشحال پانڈے کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا